سوال یہ ہے کہ ہم انر انجنرنگ کیسے کریں تاکہ لوگوں میں اور تالمیل آئے تاکہ خوشحالی آسکے اور وہ تالمیل ساماجک نیائے سے بھی جڑا ہو ہم نے اپنے پردادہ دادی یا دادہ دادی سے بہتر کام کیے ہیں پر وشو بینک کے انسار یہاں ابھی بھی 7.2 ارب لوگوں میں سے 40 پرتیشت غریبی میں جی رہی ہیں بلکل اور ان کا ایک مشن ہے انہیں اونچا اٹھانا تاکہ وہ غریبی سے بہر آئیں جو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی کرنا چاہتے ہیں ہاں بلکل سینک ترانشتر میں میری بھاگیداری کا ایک پہلو یہی ہے کہ کیسے سال 2030 کے ستت وکاس لکشوں میں یوگ کی مدد دی جائے اب ایسا نہیں ہے کہ اسمانتہ نہیں ہے بھاری اسمانتہ ہے اسے ٹھیک کرنا ہی ہوگا پر سوال یہ ہے کہ کیسے اگر ہم پیسہ سبھی میں بانٹنا چاہیں گے تو پھر سے سب استھوست ہو جائے گا ہم نے مارکٹ ایکانومی کو اپنایا ہے اس لئے نہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے پر صرف یہی وہ بیکار چیز ہے جس نے اب تک ہماری مدد کی ہے یہ بیکار چیز ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں پر یہی ویوستہ ہے جو کارگر رہی ہے بدکسمتی سے تو جو کارگر ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیسے اسے سبھی کے لیے تھوڑا بہتر بنایا جائے یہ ایک سوکش میں ویوستہ ہے کیونکہ بھارت میں ابھی یہی ہوتا رہا ہے ہم یہاں ابھی ایک مارکٹ ایکانومی ہیں پر ہماری من میں سوشلسٹ ہینگوور ہے ہمارے من میں جب کوئی بڑھیا کماتا ہے تو سبھی کہتے ہیں اوہ یہ صحیح نہیں ہے اسے دیکھو وہ کیسے پیسے کمارا ہے نہیں نہیں یہی مارکٹ ایکانومی کی بچصورتی ہے جسے ہم نے چنا ہے کہ جب کوئی سر سے پیر تک سونے سے لدہ ہوا ہو شاید میرے کلاتمک سمجھ کو یہ چیز تھوڑی بری لگے پر مجھے اس کا ویرود نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دربھاگے سے ہم نے یہی ویوستہ چنی ہے اور دربھاگے سے اسی بدصورت ویوستہ نے کچھ حد تک ہماری مدد کی ہے جبکہ دوسرے اچھے خاصے سسٹمز نے کام نہیں کیا انہوں نے کام نہیں کیا کیونکہ لوگ اس کے لئے تیار نہیں تھے سسٹم شاید بڑھیا تھے دنیا چلانے کے لئے یوگی ضروری ہیں ایسے لوگ جن میں ایکتہ کی گہری بھاونہ ہو نہیں یوگی سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا جو آسن میں بیٹھا ہو تب ہی وہ یوگی ہے جو دوسروں کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے وہ خود کو دیکھتا ہے وہ یوگی ہے سسٹم چلانے کے لئے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے یہ اب بھی دور کی بات ہے اب بھی پھر بھی ہم لوگوں پر کام کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ اور دنیا بھر کے کئی لیڈرز کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں امید ہے کہ تھوڑا سا یوگ ان کے اندر بھی اترے گا تاکہ ان کے دنیا کو دیکھنے ان کے سوچنے اور محسوس کرنے کا طریقہ بدلے گا یہ اصولوں کی بات نہیں ہے یہ نیتیوں کی بات نہیں ہے بس اگر لیڈرز کا جیون کو انبھاو کرنے کا طریقہ دس پرتیشت بھی بدل جائے تو بڑے بدلاؤ ہوں گے مجھے یہ آپ کو بتانا چاہئے ایکونامک فورم میں انہوں نے مجھ سے پوچھا صدگرو وہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم آپ کے لئے کر سکتے ہیں جو دنیا کو بدل دے گی میں نے کہا میں پچیس لوگوں کے نام بتاتا ہوں آپ انہیں پانچ دن کے لئے مجھے سوپ دیجئے آپ دیکھیں گے تین سال میں دنیا میں بڑے بدلاؤ آئیں گے وہ بولے یہ پچیس لوگ کون ہیں میں نے دھرتی کے مکھے دیشوں کے پچیس مکھے لوگوں کے نام دیئے جو دنیا کی ارث ویوستہ کا لگ بھگ نبے پرتیشت حصہ ہیں ٹھیک ہے یہ پچیس لیڈرز اگر یہ اپنے وچار بدلیں گے تو سب بدل جائے گا موسیقی